اسلام علیکم آج کا مارا لچل ہے لاز آف لگرتم لگرتم کے چار قوانین ہیں پہلا قوانین جمع کا ہے اس کے بعد منس کا ہے اس کے بعد ذرب کا اور تقسیم کا ہے تو آئیے پہلے قانون کی وضاعت کرتے ہیں اس کی یہ لیفٹ سائیڈ ہے لاغ ا کی پاور ایم این لاغ ای ایم اور لاغ این اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی یہ جو رائٹ سائیڈ ہے اس کو لے لینا فرض کریں لاغ بیس ای ای ایم is equal to ایکس کے برابر اور لاغ این وہ کیسیز کے برابر آگیا وائی کے برابر ایک کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایکس کے برابر فرض کر لے اور دوسرے کو وائی کے برابر فرض کر لے اب یہاں پر دیکھیں اس کا اور لاغ ختم کر دینا جب لاکھ ختم کرے گے تو یہ اے کی پاور ایکس ہے ینکہ اس کو ہم نے ایکسپوننشل فارم میں لے آئے تو یہ بن جائے گا ایم کے برابر اسی طرح اس کا بھی ہم نے اس کو ایکسپوننشل فارم میں لے آئے تو یہ اے کی پاور وائی اس ایکول ٹو این کے برابر آ جائے گا اب ہم نے کہہ کیا ہے کہ اے کی پاور ایکس اور اے کی پاور وائی ان دونوں کو اپس میں ملٹیپلائی کر دیا دونوں مسواتوں کو اپس میں ملٹیپلائی کر دیا لیفٹ سائٹ کو لیفٹ سائٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا اور رائٹ سائٹ کو ہم نے رائٹ سائٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا تو یہ اے کی پاور ایکس ضربے اے کی پاور وائی بن گیا اور رائٹ سائٹ پہ ایم ضربے ان بن جائے گا اب کیونکہ یہ بیس ایک جیسی ہے تو بیس ایک جیسی ہونے کی وجہ سے ہم نے کیا ان کی پاوریں اپس میں جمع کر دی ہیں جب ان کی پاوریں جمع ہو جائیں گی تو یہ اے کی پاور ایکس پلس وائی از ایکل ٹو ایم این کے بن جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوگارتم اس کا لے لینا لاغ بیس اے کی پاور یہ ایم این اے کی پاور ایم این کی برابر آ جائے گا ایک اے کی پاور ایم این آ گیا اور اس ایکل ٹو ایکس جمع وائی آ جائے گا اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایکس اور وائی کی قیمت درچ کر دی نہیں ہے جو ہم نے پہلے فرض کی ہوئی ہے تو ایکس کس چیز کے برابر ہے وہ ہے لاغ اے کی پاور ایم کی برابر تو یہاں پر آپ نے درچ کر دینا ہے لاغ اے کی پاور ایم اور لاغ اے کی پاور این وائی کے برابر ہے تو ہم نے وائی کی قیمت درچ کر دی نہیں ہے اس مسئلات کی روح سے تو یہاں یہ دونوں قیمتیں درچ ہو گئیں اب اس سے ثابت ہو گیا کہ جو لیٹ سائیڈ ہے وہ ریٹ سائیڈ کے برابر آ گئی جیسا کہ ہمیں اس قانون میں بدائے گیا ہے تو یہ اس کی سیم شکل آ گئی تو پس یہ پروو ہو گیا اب چلتے ہیں لاغ نمبر ٹو کی طرف کہ اگر لاغ اے کی پاور ایم بٹا این is equal to لاغ اے کی پاور این منس لاغ اے کی پاور این فرض کریں کہ لاغ اے کی پاور این is equal to x اور لاغ اے کی پاور این is equal to y اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر لاغ کا فارمولا استعمال کرنا ہے جب لاغ ایکس کو ایکسپونینشل فارم میں لے آئیں گے تو اے کی پاور ایکس بن جائے گا is equal to m کے برابر آ جائے گا اسی طرح یہ ایکسپونینشل فارم میں چینج ہوگا تو یہ بن جائے گا اے کی پاور y is equal to n کے برابر جیسے پہلے قانون میں ہم نے اے کی پاور ایکس کو اور اے کی پاور y کو آپس میں ملٹیپلائی کیا تھا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو divide کر دینا ہے تو یہ بن جائے گا اے کی پاور x بٹا اے کی پاور y is equal to m بٹا n جو لیفٹ سائیڈ ہے اس کو لیفٹ سائیڈ کی بٹا کر دینا اور جو رائیڈ سائیڈ ہے اس کو ہم نے رائیڈ سائیڈ میں بٹا کر دینا ہے تو یہ بیس ایک جیسی ہے جب ایک جیسی بیس ہو تو ہم جو اوپر والی رقم ہے اس میں سے نیچے والی رقم کو تفریق کر دیتے ہیں ان کے پاور کو اس میں سے تفریق کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا اے کی پاور اور ایکس منس سے وائیڈ ایکوال ٹو ایم بٹا این اب ہم نے اس کا لاغ لے لینا ہے جب لاغ لیں گے تو یہ ایکس منس سے وائی رائیڈ سائیڈ پہ چلا جائے گا ایم بٹا این کی جگہ پر اور ایم بٹا این جو ہے وہ ایکس منس وائی کی جگہ پر آ جائے گا تو ایکوال ٹو یہ بن گیا ہے ایکس منس سے وائیڈ اب اگلے سٹپ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایکس اور وائی کی قیمت ترج کر دینا ہے تو ایکس کے چیز کے برابر ہے لاغ ایکی پاور ایم کے برابر ہے جبکہ وائی کے چیز کی برابر ہے لاغ ایکی پاور این کے برابر ہے وہ قیمتیں ہم ہم نے یہاں ترج کر دی اب یہ قانون ثابت ہو گیا کہ جیسا اس نے ہمیں بتایا تھا کہ لاغ سیڈ اس چیز کے برابر ہے تو یہ بھی لاغ سیڈ اس چیز کے برابر آ جائے گی تو سیم اسی شکل میں آ گیا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ جو لاغ سیڈ ہے وہ راغ سیڈ کے برابر ہے dead proof یہی ہمارا ثبوت ہے اب چلتے ہیں تیسرے قانون کی طرف لاغ ایک اے ایم کی پاور این is equal to n log a کی پاور این اب ہم نے فرض کر لینا ہے کہ لاغ اے کی پاور این is equal to x کے برابر اور لاغ اے کی پاور m is equal to y کے برابر ٹھیک ہے جو لیفٹ سیڈ ہے اس کو x کے برابر فرض کر لینا ہے اور جو ریٹ سیڈ ہے اس کو ہم نے y کے برابر فرض کر لینا ہے اب اس کا لاغ ختم کرتے تو جب لاغ ختم کریں گے تو یہ a کی پاور x آ جائے گا اور m کی پاور n آ جائے گا اس کا بھی لاغ ہم نے اس کا بھی لاغ ہم نے ختم کر دینا اور یہ برابر آ جائے گئے a کی پاور x is equal to m کے برابر یہاں پر دیکھیں کہ جو a کی پاور y ہے وہ کس چیز کے برابر m کے برابر ہے تو ہم نے اس کی m کی قیمت درجتہ کر دی تو یہ بن جائے گا a کی پاور y کی پاور n تو ہم نے یہاں پر کیونکہ یہ پاور جب پاور آ جائے تو پاور اپس میں ضرب خواہ جاتی ہے تو a کی پاور x is equal to a کی پاور n y بن جائے گا تو x is equal to n y کیونکہ یہ بیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی سیم ہے تو x is equal to n y آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ x اور y کی قیمت درجتہ کر دینا ہے x کے چیز کے برابر ہے a کی پاور n is equal to آ جائے گا n یہ گلا اور y جو ہے وہ جہاں ہم نے فرض کیا ہے اس کے برابر آ جائے گا a کی پاور m تو یہ قانون ہمارا سیم اسی شکل میں آ گیا تو وی ایک سیم دیگر پرو اب چلتے ہیں چوتھے قانون کی طرف اس قانون کے دو حصے ہیں پہلا حصے اس کا یہ ہے کہ لاغ ایکی این اے این اور is equal to لاغ بی این ملٹیپلائی لاغ اے بی تو فرض کیا لاغ بی این is equal to ایکس کے برابر تو اس کا لاغ ہم نے ختم کر دینا تو یہ بن جائے گا لاغ ب کی پاور ایکس is equal to اور یہ is equal to n کے برابر آ جائے گا تو n اب جو لیفٹ سائیڈ ہے اس کو ہم ریڈ سائیڈ پہ لکھ دیں گے اور جو ریڈ سائیڈ ہے اس کو ہم نے لیفٹ سائیڈ پہ لکھ دینا تو ٹیکنگ لاغ a یعنی کہ ہم نے بیس اے کے تحت دونوں سائیڈ پہ لے لینا ہے تو یہ بن جائے گا لاغ an is equal to لاغ a b کی پاور ایکس لاغ سائیڈ کو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے جبکہ ریڈ سائیڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کی قیمت تجھ کر دینا ہے تو یہ ایکس شروع میں آ جائے گا پاور کے قانون کے تحت لاغ کے تو لاغ ایکس لاغ a کی پاور b اب ہم کیا کریں گے اس ایکس میں اس کی قیمت تجھ کریں گے تو یہ لاغ سائیڈ ہے کی اس کی a کی n is equal to x لاغ b کی n تو x کی جگہ پر یہ قیمت آگئی لاغ b n ضربے لاغ a بی اب یہ لاغ سائیڈ لاغ سائیڈ کے برابر اور رائٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ کے برابر آگئی تو جو ہمیں پروت تھا وہ چاہیے تھا وہ مل کے اب چلتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف لاغ اے این is equal to لاغ بی کی پاور این تو لاغ اے این is equal to ایکس کے برابر آگئے اس کو ہم نے فرض کر لے لاغ اے کی این is equal to ایکس کے برابر اب جب اس کا لاغ ختم کریں گے تو یہ بن جائے گا لاغ اے کی ایکس is equal to این کے برابر اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ taking log on both sides تو ہم نے بی کے لیے سے base b کے لیے سے دونوں سیڈوں پر اس کا لاغ لے لیا تو یہ اس شکل میں آ جائے گا لاغ بی کی اے کی پاور ایکس لاغ بی این آ جائے گا یہ جو پاور ہے یہ شروع میں آ جائے گی اس کے تو یہ بن جائے گا اور ایکس لاغ بی اے is equal to لاغ بی این اب دیکھیں اس کے لاغ بی اے کی اے کو دونوں سیڈوں پر تقسیم کر دینا ہے لیفٹ سائیڈ پر بھی اور ریڈ سائیڈ پر لیفٹ سائیڈ سے یہ کٹ جائے گا اور ریڈ سائیڈ میں یہ بٹے میں چلا جائے گا تو یہ لاغ بی کی پاور این آ جائے گا اگلے سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے ایکس کی قیمت کو درج کر دینا ہے تو ایکس ہمارے پاس کے چیز کے برابر ہے لاغ اے کی این is equal to x کے تو یہاں پر یہ درج کر دیں تو یہ برابر آ جائے گا لاغ بی کی پاور این بٹا لاغ بی اے تو یہ ہمارا تھا آج کا لیکچر اور اس میں یہ قانون شابت بھی کرتے ہیں کہ ڈائٹ از پروغ